موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید البرار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب من حمزہی ونفقہی ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین فی الدرق الاسفل من النار صدق اللہ علیہ العظیم ناظرین اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر مطیولہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے آپ کے سامنے نفاق اور اس کے علامات کے انوان سے آپ کے ختمت میں کچھ مزارشات پیش کی ہیں آج اس کا یہ چوتھا پروگرام آپ کی ختمت میں عرض کرنے جا رہے ہیں ناظرین اکرام نفاق دل کی ایک کیفیت ہے جو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی جو اس کے نظریات کو اس کے حقائد کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے نفاق دو طرح کا ہوتا ہے ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ ایک نفاق اکبر ہے اور ایک نفاق اصغر نفاق اکبر کو اعتقادی نفاق بھی کہا جاتا ہے اور نفاق اصغر کو عملی نفاق کہا جاتا ہے اعتقادی نفاق یعنی نفاق اکبر کیا ہے کہ انسان اللہ کے بارے میں اس کے رسول کے بارے میں یہ ارادتاً یا عقیدتاً دل کے اندر یہ کتاہی یہ کمی اور مغز اور نفرت رکھے اور ایمان لائے اور اس میں سچا نہ ہو یعنی دل کی تصدیق اس میں شامل نہ ہو صرف زبان سے وہ ایمان کا اظہار کرتا ہو اسی طرح سے وہ مسلمانوں کی شکست پر خوش ہوتا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احانت کرتا ہو آپ کی توہین کرتا ہو اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کا احران کرتا ہو اور ظاہران مسلمانوں کا ساتھ دینے کی کوشش کرے لیکن درپردہ مسلمانوں کے خلاف سادش کرتا ہو یہ بڑی بڑی علامات ہیں اس شخص کی مسلمانوں کا مزاق اڑاتا ہے مسلمانوں کے شکست پر خوش ہوتا ہے مسلمانوں کے زوال پر خوش ہوتا ہے ان کے خلاف سادش کرتا ہے کفار کا زیادہ ہے مسلمانوں کو دوست کم بناتا ہے تو ایسے آدمی کو آپ نفاقِ اکبر کا شکار کہہ سکتے ہیں جو عقیدتاً اسلام کو اپنے دل میں راسخ نہیں کر پایا اور اس کے دل میں ایک مرض ہے ایک بیماری ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَضَادَهُمُ اللَّهُمْ عَرَضَ یہ لوگ اللہ کو انتہائی نابسند ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ ان کے مرض کو بڑھا دیتا ہے یہ شخص اگر مر جائے اسی حالت میں نفاقِ اکبر رہ کر تو اس کی مغفرت نامکن بات ہے یہ اسی طرح کا ایک بڑا مجرم ہے جیسے کوئی شخص شرک کرنے والا کیونکہ اس نے دل سے اسلام کو تصدیم ہی نہیں کیا یہ شریعت کے بازہ حکام کو مانتا ہے اور باز کا انکار کر دیتا ہے جو جن حکام کو مانتا ہے ان کا تعلق ظاہر سے ہے ظاہراً لبادہ اوڑا ہے اسلام کا مسلمانوں کی صفوں میں رہتا ہے لیکن در حقیقت یہ اسلام کا خیرخہ نہیں ہے نہ مسلمانوں کا خیرخہ جو اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو اور جو اسلام کے بارے میں یہ رویہ رکھے اور جو مسلمانوں کے بارے میں اس طرح کا رویہ اس طرح کا محضات اختیار کر لے کہ مسلمانوں کی پریشانی پہ ان کی تکلیف پہ اور ان کی شکست پر یہ خوش ہوتا ہو اور کافروں کا ساتھ دیتا ہو کفار کا دوست وہ مسلمانوں کو دوست نہ بنائے یہ شخص یقینی طور پر منافق ہے منافق اکبر ہے اس نے نفاق اکبر کا اس کا معاملہ ہے اور یہ مر جائے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کو معافی مل سکتی ہے کیونکہ یہ اس کا معاملہ بالکل مشرق کے ساتھ ہے اس لیے ان کے بارے میں فرمایا ان المنافقین فی درک الاسفل من النار یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں پھینکے جائیں گے دوسری طرف نفاق یا سگر ہے جو عملی نفاق کہلاتا ہے یعنی عملی طور پر انسان منافق ہو اس میں وہ ساری علامات ہیں جو ہم سنتے سراتے رہتے ہیں اس میں جھوٹ بولنے کی عادت بھی پائی جاتی ہو اس میں وعدہ خلافی بھی ہو یہ مسلمانوں کے ساتھ کبھی کبھی کوئی ایسی بات اس کے دل سے نکل دیا نماز کے حوالے سے اس کی سستیاں ہیں یہ جو عمل کے اعتبار سے یعنی اپنے عقیدے میں یہ سچا اور پکا ہے اللہ کو وحدہ اللہ شریک مانتا ہے نبی پاک اسلام کو آخری رسول مانتا ہے اور آپ کی نبوت رسالت پر کسی قسم کا شک کا اظہار نہیں کرتا بلکہ یقینی طور پر مسلمان ہے صرف اس میں آمال کے حوالے سے کتاہیاں ہیں آمال کی بنیاد جو ہے وہ درست نہیں ہے یعنی آمال کبھی اس میں نیکی بھی ہے اس میں برائی بھی ہے اچھی عادتیں بھی ہیں بری عادتیں بھی ہیں یہ مسلمانوں کو دوست بناتا ہے مسلمانوں کی شکست پر یہ بھی پریشان ہوتا ہے ان کی کسی تنزلی پر یا ان کی کسی پریشانی پر پریشان ہوتا ہے یہ وہ نہیں ہے جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا یہ دوسری طرح کا آدمی ہے یہ اقرارم باللسان یعنی ایمان کو اظہار کرنا زبان سے وہ تصدیقم بالکلب دل سے اس کی تصدیق بھی کرتا ہے لیکن عملم بالجوارک جو تیسری کیفیت ہے ایمان کے اظہار کی کہ آمال سے ظاہر کرنا آمال سے ثابت کرنا کہ آپ مسلمان ہیں مومن ہیں یہ تیسری کیفیت میں کمزور ہے یہ عملی نفاق کا شکار ہے منافق ہے لیکن عملی منافق ہے اور اس کے بارے میں جو شریعت ہمیں بتا رہے یہ رہنمائی کرتی ہے کہ یہ آدمی اگر تو توبہ کر لے مرنے سے پہلے تو اس کو بھی موفی مل سکتی ہے جیسے نفاق اکبر والا اگر توبہ کر لے تو اس کو بھی موفی مل سکتی ہے لیکن اگر یہ شخص توبہ کیے بغیر بھی ان عمال کی اس کمی کے بعد اور عملی طور پر منافقت کے بعد یعنی کسی دوست کے ساتھ دھوکہ کیا ہے فراڈ بھی کیا ہے فریم بھی کیا ہے کسی کے ساتھ جو ہے وہ کسی کی عزت کو بھی اچھالا ہے کوئی ایسی جو عمال کے حوالے سے کتاہیاں تھیں وعدہ بھی توڑا ہے خیانت بھی کی ہے یہ سب چیزیں منافقت کی نشانی ہیں لیکن عقیدے میں منافقت نہیں ہے اس لیے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو توحید کے عقیدے کی بنا پر معاف کریں یہ ان کا فیصلہ ہے یہ ان کی مرضی ہے وہ چاہیں تو ان معاف کر دے جائے ساتھ کیونکہ وعدہ اللہ کا جو شخص شرک کرتا ہے اس کے سوا شرک والے کو معاف نہیں کیا جائے گا باقی جس کو چاہتا ہے اللہ جس کو چاہے اس کو معاف کر سکتا ہے لہذا یہ بھی اس رعائت کا حصہ دار بن سکتا ہے کہ اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبرہ اس سے نصیب ہو جائے تو یہ اس کو معافی مل سکتی ہے بسورت دیگر اسے اپنی منافقت کا حساب اور بدلہ چکانا پڑے گا جہنم میں اور بلاخر یہ بھی اپنے عقیدے کی بنیاد پر جنت میں واپس آ جائے گا یہ عملی نفاق ہے جو کہیں نہ کہیں ہم میں سے ہر شخص اس کا شکار ہوتا ہے مختلف عادات ہیں جو کچھ ہم نے آپ کے سامنے ان بڑی بڑی چیزوں کو رکھا ہے کہ کونسی ایسی بڑی چیزیں ہیں جو انسان کو نفاق کی طرف لے جاتی ہیں یا جو نفاق کی علامات ہیں اس میں سے ہم جو پچھلے پروگرام میں آخر میں بات کر رہے تھے کہ یہ غداری کرتا ہے ایک غداری وہ ہے جس کا ہم نے ذکر کیا کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ غداری یعنی عقیدے میں غداری کرتا ہے اس کی تو کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی یعنی اس کو معافی نہیں ملے گی ہاں اگر زندہ رہتے ہوئے یہ توبہ کرتا ہے اور واپس اپنے رویہ کو اپنے مزاج کو ٹھیک کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے اور یقیناً یہ شخص یعنی توبہ اتنا بڑا عمل ہے کہ آپ کے بڑے بڑے جرائم اور گناہوں اور بڑے بڑے جو آپ نے قبائر کا جو آپ نے ارتکاب کیا ہے ان سے آپ کو نجات دے دیتا ہے یعنی اس طرح سے حدیث اکثر ہم پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا تھا کہ اتتوبتو یا حدیمو ما کا نکبلہو توبہ انسان کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے ملکل ایسے ہی جیسے کسی کا اسلام لانا اس کے سارے سابقہ گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے جیسے حج کرنا سابقہ گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے اسی طرح سے جیسے ہجرت کرنا سابقہ گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے اسی طرح سے توبہ اگر سچے دل سے کی جائے خلوص نیت سے کی جائے تو یہ سارے سابقہ گناہوں کی معافی کا سبب اور باعث بن سکتی ہے لہٰذا اس میں غدداری بھی اس کی معاف ہو جائے گی اور اگر ایسا نہیں کرتا توبہ نہیں کرتا تو پھر اس کا جو نفاق اکبر کا شکار ہوگا اس کے لیے تو چانس نہیں ہے ہاں عملی طور پر جو منافق ہے جو مسلمانوں سے کسی لین دین کے حوالے سے غداری کرتا ہے وعدہ توڑتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالی جو چاہیں فیصلہ کریں اور یہ بھی ممکن ہے جیسے اس حدیث سے ملتا ہے کہ جو مفلس ہے قیامت کا کہ اس کی نیکیاں لے کر کسی اور کو دے دی جائیں یعنی جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے اس کو نیکیاں اس کی دیر دی جائیں اور بالاخر اگر اس کی نیکیاں واپس باقی بچ جائیں تو اس کے ساتھ اچھا فیصل ہوگا وگرنہ یہ جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہاں سے عقیدے کی بنیاد پر واپس نکل سکتا ہے اسی طرح سے جو کفار اور یہود سے اس کی دوستی ہو مسلمانوں کے خلاف سادشیں کرتا ہو ایسے بشمار لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو آپ کو آپ کے ہی معاشروں میں مسلمانوں کے کم ہم درد نظر آئیں گے ان کی گفتگو سے ان کی باتچیت سے ان کی کوششوں سے ان کے بنائے ہوئے اداروں سے آپ کو یہ صاف نظر آئے گا کہ یہ مسلمانوں کے خیرخواہ نہیں ہیں بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے ہم سے زیادہ انہیں کفار کی فکر ہے یہود و نصارہ کی فکر ہے یہ لوگ ان کے اندر بھی نفاق پائے جاتا ہے یعنی اپنے کسی مفاد کی بنیاد پر اپنے دنیاوی مفاد کی بنیاد پر اگر یہ مسلمانوں کے ساتھ ہم دردی کا رویہ نہیں رکھتے کیونکہ مسلمان مسلمان کا خیرخواہ ہوتا ہے مسلمان مسلمان کا نفا چاہنے والا ہوتا ہے اور اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی واضح بات رشاد فرمائی ہے آپ کا ایک جملہ جو ہے وہ بہت معروف ہے آپ فرماتے ہیں خیر الناس میین فا الناس لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفا پہنچانے والا ہے لوگوں کو فائدہ دینے والا ہے اور اگر مومن مومن کے لیے نفا بخش نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کچھ کمی اور کتاہی موجود ہے اور اس کے اندر نفاق موجود ہے یہ اپنے مومن بھائی کے لیے خیر کا باعث نہیں ہے خیر کا سبب نہیں ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ ان کو جن لوگوں کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا وَأَمَّا مَا يَنْفَوْنَا فَيَنْكُسُ فِي الْعَرْضِ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں قرار عطا کرے گا جو اپنے مومن بھائیوں کے لیے نفا بخش بنتے ہیں مومن مومن کے لیے ہمیشہ نفا بخش ہوتا ہے وہ فائدہ دینے والا ہوتا ہے نقصان کرنے والا نہیں ہوتا اور اگر کوئی مومنوں کے خلاف ایمان والوں کے خلاف اسلام والوں کے خلاف سازش کرنے پر دوسروں کے ہمدردی چاہتا ہے ان کو خوش کرتا ہے یا اس کے اعمال جو اس کے ظواہر ہے اس کا ظاہر ہے وہ دشمنوں کو خوش کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر نفاق پائے جاتا ہے اس حوالے سے ایک آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس چاند فرمایا اَلَمْ تَرَا اِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْ قَوْمًا غَزِبَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس قوم کی طرف دیکھتے ہیں جس پر اللہ کا غزب نازل ہوگا مَا هُم مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ یہ کون سے لوگ ہیں فرمایے نہ یہ تم میں سے ہیں اور نہ یہ ان میں سے ان سے مراد اہلِ کتاب یعنی نہ یہ یہود سے ہیں اور نہ یہ آپ سے ہیں یہ کونسی قوم ہے وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْقَذِبْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی جھوٹ پر قسمیں اٹھائے جلے جاتے ہیں یہ کون سے لوگ ہیں منافق کی بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے وہ جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے حتیٰ کہ مال بیچنے کے لیے بھی قسمیں اٹھاتا ہے لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے کے لیے بھی قسمیں اٹھاتا ہے اور آپ کو یاد ہوگا نبی پاک علیہ السلام کا یہ اشاد اگرامیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ جھوٹی قسمیں اٹھا کر جھوٹی قسمیں اور جھوٹی قسموں کی بنا پر اپنا مال فروخت کرتا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ اس کا مال تو بک جاتا ہے لیکن اللہ اس کے بکے ہوئے مال سے برکت کو رخصت کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے نکل جاتی ہے یہ ایسا جھوٹا شخص ہے جو اللہ کو کسی صورت میں بھی پسند نہیں ہے یہاں ان کے بات فرمایا ولاہم منکم ولاہم نہ یہ آپ میں سے ہیں نہ یہ ان میں سے ہیں یعنی نہ ان کا تعلق نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں اور یہی ان کی تعریف منافق کی تعریف یہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ فرمائی مزبزبینہ بینہ ذالک مزبزب کھڑا رہتا ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے تو مسلمانوں کا بن کے دکھاتا ہے اور جیسے ہی کفار کے ساتھ جاتا ہے تو ان سے کہتا ہے کہ میں تمہارا ساتھی ہوں میں تو ان کے ساتھ مزاق کر رہا تھا ہم نے پہلے بارے میں یہ باتیں پڑھی ہم نے قرآن مجید ہم نے یہ دکھاتا ہے کہ یہ جب مومنوں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھی تمہارے بھائی ہیں اور جب یہ کفار کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو مومنوں کے ساتھ مزاق کر رہے تھے اور ان کا ٹھٹھا اڑا رہے تھے ہم تو انہیں بے وقوف بنا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ ان کا مزاق اڑاتا ہے وَيَمُدْدُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ یَعْمَحُونَ اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک لمبی محلت دے دیتا ہے ان کے اس مرض میں اللہ ان کو گریفتار کر کے ان کا معاملہ ان کے سپرد کر دیتا ہے یہ وہ لوگ ہیں مُزَبْزَبِينَ بَعِنَ ذَلِكَ لَا إِلَا حَوْلَائِ وَلَا إِلَا حَوْلَا نہ یہ اس طرف کے ہوتے ہیں نہ یہ اس طرف کے ہوتے ہیں آپ کو نظر آئیں گے ایسے بہت سارے لوگ جو آپ سے ملتے ہیں تو آپ کو کسی کے خلاف بھڑکاتے ہیں اور جب وہ اس کے سامنے آپ سے ملتے ہیں تو اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی کوشش اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے ان کا نام کسی طرف نہ آئے یعنی حق کے ساتھ وہ کھڑے نہیں ہوتے ہمیشہ وہ اپنا پہلو بچانے کی کوشش کرتے ہیں آپ اگر مدینہ کے منافقین کو دیکھیں گے جنہوں نے اپنے طور پر اپنے آپ کو دھکا دیا سلمیں کہ جب یہ نبی پاک علیہ السلام کی مجلس میں آتے تو ان سے زیادہ رتب اللسان چرب لسان ان سے زیادہ خوشنما باتیں کرنے والا اور کوئی ہوتا ہی نہ اور جب یہ کفار کے پاس جاتے یعنی یہودیوں کو بار بار حملہ کرنے کی دعوت دینے والے منافقین اور اسی طرح سے مکہ کے کفار کو بار بار سے اندر سے سازباز کر کے اپنی وفاداری کا یقین دلانے والے بھی یہی منافقین تھے یہ آپ کے ساتھ نمازیں پڑھتے آپ کے ساتھ جہاد بھی کرنے کے لئے جاتے اور وہاں جا کے پلٹ آتے کیونکہ جہاد ان کے لئے موت ہے جیسے ہی یہ اللہ کا قرآن کہتے ہیں جب ان کو آپ جہاد کی طرف لے کے جاتے ہیں تو ان کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے کہ انہم یساکون علی الموت یہ ایسے ہوتے ہیں جیسے کوئی موت کی طرف ان کو کھینچ کے لے جاتا ہو کیونکہ منافق کو موت سے بڑی نفرت ہے شاید اتنی نفرت ایک کافر کو بھی موت سے نہ ہو جتنی منافق کو ہوتی ہے اس کا معاملہ اتنا مخدوش ہوتا ہے لا الہ اولا ولا الہ اولا نہ وہ اس طرف کا ہوتا ہے نہ وہ اس طرف کا ہوتا ہے یہ کسی قوم کا خیرخہ نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کو باہم دست و گریبان چاہنے والا اور باہم لوگوں کو لڑانے والا اس کی کوشش یہ ہوتی ہے آپ کو ملکوں کے حوالے سے ایسے ملک ملیں گے آپ کو دکھائی دیں گے آج کے دنیا میں جو چاہتے ہیں کہ فلاں فلاں ملک کی لڑائی ہو جائے اور وہ جب لڑائی ہونا چاہے گی تو پھر وہ کسی طرف کھڑے ہو جائیں گے وہ سلجو بن جائیں گے اسی طرح سے آپ کو ایسے لوگ اپنے مواشنے میں نظر آئیں گے جو آپ خاندانوں میں خاص طور پر ہمارا چونکہ جائنٹ فیملی سسٹم ایک خاندانی نظام ہے ہمارے ہاں آپ کو ایسے کردار بہت زیادہ ملیں گے جو کبھی تو ساس کو اس کی تعریف کریں گے اور اس کے سامنے اس کی بہو کی بدتعریفی کریں گے اسی طرح سے بہو کی تعریف کریں گے اور اس کے سامنے اس کی ساس کی بدتعریفی کریں گے بیٹوں کے ساتھ ہو جائیں گے پھر بھائیوں کے ساتھ ہو جائیں گے بھائیوں کو آپس میں لڑائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے قرآن نے کہا مزبزبینہ بھائی نہ دالیں یہ متزبزب لوگ ہیں یہ منافق لوگ ہیں ان کو پہچاننا بڑا ضروری ہے اور اسی لئے ہم یہ پروگرام آپ کے خدمت پیش کر رہے ہیں کہ اپنا نفع اور نقصان پہچان جائے شریح حوالے سے اسلامی حوالے سے بھی اور معاشی اور سماجی حوالے سے بھی کہ آپ کو ایسے کرداروں سے واقف ہونے کی ضرورت ہے آپ ان لوگوں کو پہچانے یہ آپ کے خیرخہ نہیں ہے یعنی یہ عجیب بات ہے کہ کوئی شخص آ کے آپ کو آپ کے بھائی کے خلاف اکسائے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا خیرخہ ہے یہ عجیب بات ہے کہ کوئی آپ کو آپ کی ماں اور باپ کے خلاف اکسائے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا خیرخہ ہے اور آپ کے ماں باپ اور آپ کے بہن بھائی جو ہیں وہ آپ کے دشمن ہیں یہاں سے جب سماج ٹوٹتا ہے جب معاشرہ ٹوٹتا ہے تو پھر اسلام معاشرے بنانے آیا ہے جب معاشرہ ٹوٹتا ہے معاشرہ تباہ و بربادی کی طرف چلا جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ وہ قدریں دم توڑتی ہیں وہ جو باہمی اتفاق تھا باہمی اتحاد تھا اور اس وجہ سے جو آپس میں قربت تھی جو آپس میں معاملات کے ایک سلجاؤ تھا وہ ختم ہوتا ہے اور جہاں معاشرہ ٹوٹنا شروع ہوتا ہے گریلو نظام ٹوٹتا ہے گھر ٹوٹتا ہے گھر کا یونٹ ٹوٹتا ہے پھر اسی طرح سے پورے معاشرے پر اس کے اثرات ہوتے ہیں اور جن معاشروں کے گھر کے یونٹ اچھے نہیں ہیں ان کا معاشرہ یا معاشرتی طور پر بھی یا سماجی طور پر بھی ان کا نظام درست نہیں رہ پاتا ہے اسی طرح یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کی پارٹی کرا دیا ہے فرما شیطان ان پر مسلط ہو گیا ہے جس نے اللہ کا ذکر انہیں بھولا دیا انہیں اللہ کی یاد نہیں انہیں یہ فرق نہیں پڑتا کہ میں ایک ہی شخص میرے دو چہرے ہیں میں ایک آدمی کے ساتھ ہوں دوسرے کے خلاف ہوں دوسرے کے سامنے جاتا ہوں اس کے ساتھ ہوں دوسرے کے خلاف ہوں اور انہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا یعنی یہاں انساہم ذکر اللہ سے مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے یہ یاد ہی نہیں رکھتے کہ ہمیں کبھی اللہ کے سامنے بھی جانا ہے اور میری منافق کی بہت بڑی علامت ہے یہ خوف زدہ ہوگا کہ اس کا راز نہ کھل جائے یا آپ کو کوئی خبر دیتے ہوئے یہ تاقید کرے گا کہ آپ کسی کو بتانا نہیں آپ اس کا ذکر نہ کرنا یا آپ اگر کہیں کہ میں اس خبر کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں یا خبر کی تصدیق کرنا چاہتی ہوں تو یہ آپ کو روکیں گے کہ نہیں آپ اس کی تصدیق نہ کریں میں آپ مجھ پر یقین کر لیں اس کی تصدیق نہ کریں حالانکہ ایک سچی خبر دینے والا کبھی بھی اس بات سے نہیں گھبراتا اس کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس خبر کی تصدیق کریں میری بات پر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ ان سے پوچھ لیں لیکن جھوٹی خبر دے کر لوگوں کو لڑانے والا اور لوگوں کے اندر نفاق ڈالنے والا اور لوگوں کی صفوں میں پھوٹ ڈالنے والا کبھی نہیں چاہتا کہ آپ اس کی خبر کی تصدیق کریں بلکہ وہ یہ آوائیڈ کرے گا یہ خواہش کرے گا اعراض کرے گا آپ کو مجبور کرے گا آپ کو واسطے ڈالے گا قسمے دے گا آپ سے حلف لے گا تاکہ آپ اس کی خبر کی تصدیق نہ کریں اور اسی غلط فہمی کا شکار ہو کر آپ ایک دوسرے کے خلاف نبوردہ زمان ہو جائیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استحوض علیہم الشیطان انہیں شیطان نے شیطان ان پر مسلط ہو گیا ہے فَأَنْسَا هُمْ ذِكْرَ اللَّهُ اور اللہ کا ذِكْرَ اللَّهُ کی یاد ان کو بھلا دالی ہے اولائقہ حضب الشیطان یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی جماعت کا نہیں شیطان کی پارٹی کا حصہ ہیں شیطان کا گروہ ہیں اللہ انہ حضب الشیطانی ہم الخاسرون لیکن یہ بات یاد رہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ شیطان کی پارٹی کبھی فائدہ نہیں اٹھا پائے گی یہ ہمیشہ نقصان میں رہے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ جو آدمی شیطان کی پارٹی کا شیطان کے گروہ کا حصہ ہے اس کی جماعت میں ہے وہ کبھی اللہ سے خیر اور اللہ سے بہتری پالے یہ نہیں ہو سکتا اگر اس کی موت شیطان کی پارٹی میں ہو گئی تو یہی تو فیصلہ ہے دنیا میں میں اور آپ ہم یہاں کمائی کرنے ہم یہاں پیسے کمانے ہم یہاں واز و نصیت کرنے نہیں آئے ہمارے واپس جانا ہے ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عامل ہمیں اس دنیا میں اس لی بھیجا گیا یہ دار العمل ہے پہچان ہو جائے کھوٹے اور خرے کا پتا چل جائے سچے اور جھوٹے کا پتا چل جائے کون اچھے عامال کرتا ہے کون اللہ کے ساتھی ہے کون اللہ کی جماعت کا حصہ ہے اور کون شیطان کا ساتھی ہے یہاں یہی فرق واضح ہونا ہے اور اسی کی بنیاد پر اگلی دنیا میں ہمارے ساتھ جو بھی سلوک ہونا ہے اسی کی بنیاد پر ہونا ہے اور انہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے قرآن نے یہ ایک اور وضاحت فرمائی کہ ایمان والوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ تم یہود و نصارہ کو دوست مت بناو یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہے یعنی یہ کبھی بھی اپنی دوستی ختم کر کے تمہارے دوست نہیں ہو سکتے اصل میں ان کی سازماز تو آپس میں ہیں اور وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ اور ان میں سے جو تم سے دوستی چاہے گا دوستی کرنا چاہے گا فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ وہ انہی کے ساتھ ہو یعنی تمہارے اندر سے وہ اصل میں ان کا حصہ بن جائے گا اور یہ پہچانے یہ علامت بتایا اللہ تعالی نے آج بھی آپ دیکھ لیں ملکی سطح پہ ہو وہ مقامی سطح پہ ہو جو یہود و نصارہ کے ساتھ تعلقات کو بڑھاتا ہے ان کا محبوب ہو جاتا ہے وہ کبھی بھی اپنی قوم کا خیرخہ نہیں ہوتا وہ یقیناً ان کے مفادات کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کی جو خواہشات ہوتی ہیں اور اس کا جو ترزمل ہوتا ہے وہ صف نظر آتا ہے یہاں مدینہ کی مثال دی جا سکتی ہے کہ مدینہ کے اندر جو سب سے زیادہ دوستی تھی بنو قریضہ جو سب سے خطرناک قبیلہ تھا نبی پاک اسلام کے خلاف جس نے بہت زیادہ ساتشیں کی ہیں اور بلاخر اللہ تعالی نے ان کے لیے جو فیصلہ فرمانا تھا وہ فرما دیا اور ان کو جس طرح سے ان کی بدہدی کا علاج غزوہ احضاب کے بعد یہ وہ لوگ تھے جن سے معاہدہ تھا کہ اگر کوئی مدینہ پہ حملہ کرتا ہے تو آپ ہمارا ساتھ دیں گے اور ہم مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے آپ پہ حملہ کرتا ہے تو ہم ساتھ دیں گے ہم پہ حملہ ہوتا ہے تو آپ ساتھ دیں گے لیکن جیسے ہی مدینہ پہ حملہ ہوا بلکہ انہی کے کہنے پر یا انہی کے اکسانے پر عرب کے بڑے بڑے قبائل جمع ہو کر کوریش مکہ کی سرکردگی میں ان کی سربراہی میں مدینہ کے بہر آکے پڑاو ڈالتے ہیں داستد بارہ ہزار کا لشکر لے کے آتے ہیں اور یہ اندر سے ساتھشیں کر رہے تھے منافقینوں نے منافقین نے کہا کہ ہمارے گھر کھلے ہوئے وہ محاذ جنگ سے واپس لوٹ گئے اور مسلمانوں کی جہاں پہ خاتین محفوظ تھیں وہاں حملہ کرنے کی کوشش کی سیدہ سفیہ رضی اللہ عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی ہیں انہوں نے ایک منافق کا سر کار ڈالا اور اس کو نیچے پھینکا تو یہ ڈر کر خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے یہ جیسے ہی غزوہ احضاب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح تعاف فرمائی تو ابھی ہتھیار نہیں اتھارے تھے کہ اللہ نے بتا دیا اگلا حکم دے دیا کہ آپ فوراں بنو قریضہ کا محاصرہ کریں اور ان کو ان کی بدہدی کے سزا دیں یہ وہ لوگ ہیں جو محول کو گرم کرنے والے تھے انہوں نے سادش کی اور جب بنو قریضہ کے بارے میں فیصلہ حضرت معاز نے کیا تھا اس وقت حضرت سیدنا سعید بن معاز نے کیا تھا اس وقت جو سب سے بڑی تکلیف جس کو ہوئی وہ عبداللہ بن عبی ہے اس کا چونکہ معاہدہ تھا یہود کے ساتھ اور ایسے یہود خاص طور پر جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کے ساتھ اس کے بڑے قریبی تعلقات تھے اور اللہ تعالیٰ نے جو پھر ان کا علاج کروانا تھا دونوں کا وہ کروا دیا اور ساتھ یہ فرمایا تھا ملعونین اینوہ سوکفو اخیذو وقتلو تکتیلا یہ جہاں کہیں بھی ہوں یہ پکڑ لیا جائیں گے اللہ کی پھٹکار اللہ کی لانت ان پر برسے گی اور یہ بری طرح سے قتل کیا جائیں گے یہ معاملہ اللہ نے ان کے ساتھ غزوہ بنو قریضہ میں پھر کروا دیا اسی طرح ناظرین اکرام ایک اور علامت ہے کہ جو شخص اللہ کے قوانین کو ناپسند خیال کرتا ہے اور من پسند قوانین پر عمل کرتا ہے یہ بھی منافق ہے ہمارا ملک مسلمان ملک ہے اور ہمارے ملک کے آئین کے اندر ایسی بات موجود ہے ہم نے ایک اسلامی نصریتی کانسل کے طور پر ایک ادارہ ہمارے ملک میں موجود ہے جو اللہ کے قوانین کے خلاف جو ہمارے قانون کے اندر ایسی ترامیم ایسی تبدیلیاں کرتا ہے اگر کوئی ایسی بات جو اللہ کے قانون قرآن و سنت کے خلاف ہو تو اس کو تبدیل کرنے کی درخواست کرتا ہے اور ہماری پارلیمنٹ اس پر عمل درامت کرتی ہے اگر کسی ملک میں اللہ کے قوانین کو ناپسند کیا جاتا ہے ہم وہ اسلامی تشخص ان کا اسلامی ہو لیکن وہ اللہ کے قانون کو ناپسند کریں قرآن و سنت کے خلاف چلیں اور اپنی مرضی کے قوانین بنا کر چلیں تو ان کا تعلق بھی منافقین سے ہوگا کیونکہ مسلمان کی تو سب سے پہلی بڑی متا جو ہے وہ قرآن و سنت ہے اس کا اور تمام تر اختلافات کے باوجود آج بھی قرآن اور سنت قرآن اور حدیث قرآن اور نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ قرآن اور آپ علیہ السلام کی اقوال آج بھی بہت حد تک ہمارے قرآن مجید کے اندر تو ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے اور آپ کے اقوال اور آپ کے معاملات اور سنت کے حوالے سے جو معمولی سا جزوی سا اختلاف ہے وہ کوئی قوانین کے حوالے سے نہیں ہے وہ معاشرت کے حوالے سے چھوٹا موٹا اختلاف ہے جس کو ہر جماعت ہے وہ اس کو اگنور کرنا چاہتی ہے تو ہمارے ہاں ایسا کوئی اختلاف نہیں ہے یعنی اللہ کی قوانین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی حدود کے حوالے سے ہمارے ہاں کوئی بڑا اختلاف موجود نہیں ہے یہ مومنوں کی نشانی ہے کہ اللہ کی قانون کو پسند کرتے ہیں وہ اپنے ملکوں میں اپنے گھروں میں اپنے معاملات میں اپنے معاشرے میں اپنے بازار میں وہ اللہ کے قوانین کو نافذ کرنا چاہتے ہیں وہ غیر اللہ کے قوانین کو پسند نہیں کرتے اسی طرح سے ایک اور بہت بڑی نشانی جو جس کا ہم عوامی سطح پر بڑا دیکھتے ہیں مظاہرہ دیکھتے ہیں اور بہت حد تک اس کا شکار نظر آتے ہیں کہ نماز کی طرف آنے میں سستی اور ریاکاری یعنی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دو کیفیات کے ساتھ ایک تو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم یہ منافق اللہ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں جبکہ اللہ ہی انہیں دھوکے کا بدلہ دینے والا یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں حالانکہ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَالَ پہلا جرم ان کا یہ ہے کہ یہ نماز پڑھتے ہوئے انتہائی سستی اور قاہلی کا شکار ہوتے ہیں ان کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا آپ دیکھیں گے کہ نماز پڑھتے ہوئے ان پر سستی غالب ہے کبھی کان کھجا رہے ہیں کبھی سر کھجا رہے ہیں کبھی ان کو جمائیاں آ رہی ہیں کبھی کسی قیفیت میں کھڑے ہیں یعنی دل لگا نہیں ہے اب اگر دل نماز میں لگا ہو تو آدمی کی توجہ اس طرف ہوتی ہے اور وہ اس سے لطف اندوزہ ہو رہا ہوتا اس لیے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے ذریعے سے ہم پر نماز کو جس طرح سے فرض کیا اور رسول پاک صلی اللہ تعالی نے جس طرح اس کو پڑھ کے دکھایا صحابہ جس طرح سے اس کی مثال بنے کہ صحابہ جب نمازیں پڑھتے تو ایسے لگتا جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھیں اتنے ساکت اتنے جامد اتنے متوجہ اور اگر ان میں سے کسی کو تیر لگ جاتا تو وہ کہتا کہ مجھے نماز پڑھنے دو اور حالتے نماز میں اس کا تیر کھینچ لیے جاتا اور اس کو پتا بھی نہ چلتا یعنی اس طرح کا اس طرح کا ان کا جو مگن ہوتے اس طرح سے اس طرح سے توجہ ہوتی متوجہ ہو کر نماز ادا کرتے جو متوجہ ہو کر نماز نہیں پڑھتا یعنی اسے پتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے اور اسے پتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے اس کی تعریف کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی ام الدین یہ اس کی تعریف کر رہا ہے اس سے کہہ رہا ایا کناعبد و ایا کنستائین اہدین السرات المستقیم اس سے طلب کر رہا ہے مطالبہ کر رہا ہے اگر اس کی توجہ اللہ کی طرف نہیں ہے اور نماز کیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے اشارت فرمایا اِنَّ اَهَدَكُمْ اِذَا صَلَّىٰ يُنَاجِ رَبَّهُ تم میں سے جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے چپکے چپکے بات چیت کرتا ہے یعنی سرگوشیاں کر رہا ہے اب سرگوشی کرنے کے لیے جب آپ ساتھ والے کے ساتھ سرگوشی کرتے ہیں تو سرگوشی سننے کے لیے اور سرگوشی کرنے کے لیے آپ کو پوری توجہ چاہیے ہوتی ہے یہی نشانی ہے ایک مومن کی نماز کی اور اگر اس کی یہ کیفیت نہیں ہے یہ کھڑا ہے تو بلکل ڈھیلی ڈالے جسم سے کھڑا ہے بلکل یہ سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑا ہے اور دوسری بات اور یہ لوگوں کو دکھاوا کرتا ہو وہ کھڑا ہے یعنی نماز پڑھتا ہے لیکن اس کا مقصد کیا ہے یہ راستے میں آتے جاتے ہیں اگر کسی کو دکھانا چاہتا ہے بتانا چاہتا ہے یا یہ سجدہ لمبا کرنا چاہتا ہے لوگوں کی وجہ سے لوگوں کو دکھاوا کر رہا ہے اب یہ لوگوں کو دکھاوا کر رہا ہے سوائے اس کے کسی اور کو اس کی خبر نہیں ہے سوائے اس کے کسی اور کو پتا نہیں ہے صرف اس کو پتا ہے کہ یہ کیوں نماز پڑھ رہا ہے یہ آپ اندازہ کریں کہ ایک آدمی صبح اٹھتا ہے فجر کے لیے وضو کرتا ہے بستر چھوڑتا ہے نین قربان کرتا ہے اور مسجد کی طرف چلتا ہے یہ سارے مشکت والے کام اس نے کر لیے اب یہ مسجد میں داخل ہوا لیکن اب اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ لوگ مجھے دیکھ لیں مجھے جان لیں اور میرے بارے میں اپنی رائے بدل لیں کہ میں فجر کا نمازی ہوں آپ انتظر کیجئے کہ سارا کام ساری مشکت اس نے اٹھائی مشکلات بھی برداشت کی لیکن جہاں عمل کرنے آنا تھا وہاں نیت درست نہ ہوئی کسی کو نہیں پتا کسی شخص کو کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی نماز جو ہے وہ منافقہ نہ ہے آپ تو مجھے دکھانے کے لیے پڑھ کوئی کسی کے ساتھ واسطہ ہی نہیں اس بات کا یوراوون ناسی اس کا اپنا معاملہ ہے اپنے دل کی کیفیت ہے دل کی کیفیت یہ ہے کہ لوگ میری تعریف کر دیں لوگ مجھے جان لیں یہ جیسے دیگر معاملات میں جیسے سخاوت کرتے ہوئے اس کی خواہش تھی کہ لوگ اس کو دیکھ لیں جیسے جہاد کرتے ہوئے اس کی خواہش تھی کہ لوگ اس کی داستانیں سنائیں جیسے واضح نصیت کرتے ہوئے اس کی خواہش میں ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کی گفتگو کی تعریف کریں یہ اس کو تباہوں پر بات کر دے گی یعنی جہاں سے اخلاص رخصت ہوتا ہے وہاں سے آمال کی قبولیت بھی رخصت ہو جاتی ہے آمال قبول نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهِ إِلَّا قَلِيلَ کون لوگ ہیں آپ دیکھیں گے منافق کی نماز وہ حدیث میں آتا ہے کہ منافق وہ ہے جو ٹھونگے مارتا وہ نماز پڑتا ہے یعنی جلدی جلدی اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں بس ختم ہو جائے آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جو رکوع پوری کمر جھکا کے نہیں کرتے کھڑے ہوتے ہیں رکوع سے تو پوری طرح سیدھے کھڑے نہیں ہوتے سجدے میں جاتے ہیں تو پوری طرح سجدے میں اپنے ساتھ ہڈیوں کو لگنے نہیں دیتے اور اٹھ کے بیٹھتے ہیں تو بھاگم بھاگ ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے اور ایسے لوگوں کی آپ مختلف حتیٰ کی قرآن مجید سناتے ہوئے تراوی کی جو ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں ساری یہ لوگوں کو غور و فکر کرنا چاہیے نماز اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے اور ایک ایک عمل یعنی وضو اچھے طریقے سے کرنا تب تک وضو نہیں ہوتا جب تک اچھے طریقے سے وضو نہ کیا جائے تب تک قیام نہیں ہوتا جب تک صحیح طرح سے قیام نہ کیا جائے نبی پاک علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا آپ تشریف فرما تھے وہ آیا یہ صحابی ہے اور صحابی کی نماز اور صحابی کا ترزی عمل کتنا بڑا ہوتا ہے لیکن آپ دیکھئے آپ نے سکھایا اس کو اس نے آ کے نماز پڑھی نماز پڑھ کے وہ آپ کی خدمت میں آیا حاضر ہوا ملنے کے لئے آپ نے فرمایا جاؤ واپس لوٹ جاؤ جب دوبارہ نماز پڑھ کے آؤ تم نے ابھی نماز نہیں پڑھی اس نے نماز پڑھی ہے لیکن آپ فرما رہے ہیں تم نے نماز نہیں پڑھی پھر وہ دوسری مرتبہ کیا پھر آیا پھر نبی پاک علیہ السلام کے حاضر ہوا تو اللہ کے نبی پھر فرماتے ہیں واپس جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے دوبارہ پڑھ کے آؤ اب وہ دوسری مرتبہ بھی گیا تیسری مرتبہ جب آیا تو آپ نے تیسری مرتبہ بھی اس کو یہی حکم دیا تو وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے اچھی نہیں پڑھ سکتا آپ مجھے طریقہ سکھا دیجئے آپ نے اس کو جو طریقہ سکھایا وہ آپ نے فرمایا کہ تم اس طرح سے قیام کرو تمہارا قیام بلکل اتمنان والا قیام ہو بھاگم بھاگ نہ ہو ایک ہی سانس میں تم پوری سورہ پڑھنے والے یہ نہیں ہے قرآن مجید کا حکم ہے قرآن مجید کا عدب ہے وَرَتْتِ لِلْقُرْآنَ تَرْتِيلًا تم نماز میں قرآن اس طرح سے پڑھ رہے ہو ٹھہر ٹھہر کے آہستہ آہستہ یہ نہیں کہا جارہا آپ سے کہ آپ نے ایک رکعت میں سورة البکرہ ہی پڑھنی ہے وہاں تو آپ سے یہ کہا جارہا ہے کہ آپ جتنا آپ جتنا آپ کو جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اتنا فَقْرَوْمَاتَ يَسْحَرَ مِن جتنا تم آسانی سے پڑھ سکتے تو اتنا پڑھ لو دو آیتیں پڑھ سکتے ہیں تو دو آیتیں پڑھ لو لیکن پڑھو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو سکون اور اتمنان سے جس طرح سے اللہ سے تم باتچیت کر رہے ہو اب رکوع میں گیا تو فرمائے عطا کہ اس طرح سے رکوع کرنا ہے کہ تجھے اتمنان ہو کہ تنہیں رکوع کر لیا رکوع سے کھڑا ہوا تو اس طرح سے کھڑے ہونا ہے کہ تجھے اتمنان ہو کہ تنہیں رکوع سے کھڑا ہوا ہے سجدہ کرنا ہے تو اتمنان سے کرنا ہے سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے تو اتمنان سے بیٹھنا ہے یہ پوری نماز آپ نے اس کو سکھائی اور اتمنان کی کیفت کو غالب رکھا کہ اس طرح سے نماز ہوتی ہے وگرنہ جوت نماز تورے پڑی ہے حدیث موارکہ میں آتا ہے جب کوئی نماز کے ساتھ یہ حال ہشر کرتا ہے تو اس کی نماز چیتروں کی طرح کی ہوتی ہے اور فرشتے اس کو چیتروں میں لپیٹھتے ہیں اور نماز جب نماز کو قبولیت کے لیے برند کیا جاتا ہے تو وہ نماز اس پڑھنے والے کے لیے بددعا کرتی ہے کہ اللہ جو اس نے میرا حال ہشر کیا ہے تو بھی اس کے ساتھ ویسا اسلوک کر دے جیسے اس نے مجھے توڑ کے رکھا ہے تو بھی اس کو توڑ کے رکھ دے اور جب کوئی اچھی نماز پڑھتا ہے اچھے طریقے سے نماز پڑھتا ہے ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھتا ہے اتمنان کے ساتھ نماز پڑھتا ہے احسن طریقے سے نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز کو جب خوشبویات کے ساتھ بلند کیا جاتا ہے قبولیت کے لیے تو وہ نماز اس بندے پڑھنے والے کے لیے بھی دعا کرتی ہے کہ اللہ جس طرح سے اس نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا تو بھی اس کے ساتھ حسن سلوک فرما اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ دوڑ نہیں ہے یہ اتمنان ہے آپ فرض پڑھ سکتے ہیں تو انتہائی اتمنان سے فرض پڑھئے جب آپ کو وقت ملے دوبارہ سے آپ سنت پڑھ لیجئے سنتوں کا احتمام کیجئے نوافل کا احتمام کیجئے اپنے وقت کو متعین کیجئے اس وقت میں سے اللہ کا حق نکالی اقیم السلات نماز قائم کرنا ہے لیکن اس طرح سے نہیں کرنا کہ کاموں کو سالہ تم کھڑے ہو تو کائلی سے کبھی کان خجا رہا ہے کبھی سر کھو جا رہا ہے کبھی اس طرف خارش کبھی اس طرف خارش کبھی ادھر کو ہاتھ لہا رہا ہے کبھی ادھر کو ہاتھ لہا رہا ہے کبھی آنکھیں ادھر کھو جا رہی ہیں یہ نماز کا طریقہ نہیں ہے اپنی نماز کو اللہ کے سامنے یوں سمجھئے آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ تعالی نے رسول اللہ تعالی نے تو اس کی باقاعدہ اس کو احسان کی قیفت کرا دیا ہے آپ سے جب سوال ہوگا کہ احسان کیا تو آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح سے کرے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اب جو اللہ کو دیکھ کر نماز پڑھ رہا ہوگا اس کی نماز اور جو اللہ سے غافل ہو کر نماز پڑھے اس کی نماز میں زمین آسمان کا فرق ہوگا تو اس طرح سے پڑھ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے فَإِنَّمْ تَكُنْ تَرَا فَإِنَّهُ يَرَاكَ اور اگر یہ کیفیت تمہارے اندر پیدا نہیں ہو سکتی یا تم سمجھتے ہو کہ میرا ایمان یا میرا درجہ ویسا نہیں ہے جیسا صحابہ کا ہے وہ احساس رکھتے تھے کہ ہم اللہ کے سامنے ہیں میرے اندر یہ احساس نہیں ہوتا تو کم از کم یہ احساس تو پیدا کر لو کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے تمہاری ایک ایک بات کو دیکھ رہا ہے تمہاری ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے تو جب ہم دکھانے لوگوں کو دکھانے کے لیے نمبر سجدہ کر سکتے ہیں تو اللہ کو دکھانے کے لیے بھی لمبے سجدے رکوع قیام کی ضرورت ہے اور صرف اس کو دکھائیں جو دیکھتا ہے تو تمہاری تعریف اپنے ملعہ اعلیٰ میں کرتا ہے اسی طرح سے دو نمازیں منافق پر بہت بھاری ہوتی ہیں اور یہ پہچان ہے آپ دیکھئے گا اپنے بارے میں غور کیجئے گا کہ کیا ہمارے اندر تو یہ دو خامیہ نہیں پائی جاتی ان دو نمازوں کے بارے میں ہمارا رویہ یہ تو نہیں ہے نبی مکرم علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں فرماتے ہیں اِنَّ اَسْكَلَ صَلَاتٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاتُ الْعِشَاءُ وَصَلَاتُ الْفَجْرِ منافقین پر جو سب سے بھاری نماز ہے وہ نمازِ عشاء اور نمازِ فجر ہیں وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا اگر ان کو پتا ہوتا اگر انہیں پتا ہوتا کہ ان نمازوں کے اندر کیا ہے یعنی فجر اور عشاء کے اندر کتنی خیر ہے کتنا فائدہ ہے کتنا اس کے اندر اللہ نے زبردست ان کے لیے انعامات کا اعلان کر رکھا ہے تو یہ اپنے گھٹنوں کے بل چل کر بھی ان نمازوں کو ادا کرتے لیکن آپ عام طور پر منافقوں دیکھیں گے یہ دو نمازیں ان پر بھاری ہیں دن کے وقت کی نمازیں پڑھ لیتے ہیں وہ چاہے تو دفتر والوں کو دکھانے کے لیے پڑھیں یا دفتر والوں سے وقت بچانے کے لیے پڑھیں لیکن جو خاص دو نمازیں اللہ کو بڑی پسند ہیں اور جن میں بہت بڑی خیر ہے اور حسنہ یہ دو وقت ہیں نید کے ایک فجر کا ایک عشاء کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل ہمارا جو معاشرہ جس نہج پر جاگتا سوتا ہے شاید عشاء ان کے لیے آسان ہو جائے کیونکہ عشاء ان کے جاگتے جاگتے ہی آ جاتی ہے اور یہ رات کو دے سے سوتے ہیں صبح جو فجر کی نماز ہے وہ بہت بڑی مشکل کا سبب ہے اس وقت لوگوں کے لیے کہ جب یہ لوگ دو ڈھائی بجے تین بجے چار بجے این نماز آسان کے وقت سو جاتے ہیں تو اس وقت انہیں پھر کون جگا سکتا ہے جب تک کہ ان کے اندر فجر کا احساس اور فجر کی محبت نہ آئے اب فجر کی جو نماز ہیں اس کا آپ اندازہ کیجئے کہ ایک تو وہ وقت اللہ کو بڑا پسند ہے وہ وقت اللہ کا محبوب وقت ہے قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے اور اوورال بھی اس وقت کو جو اللہ تعالی آسمان دنیا پہ تشریف لائے ہوتے ہیں فجر سے پہلے وہ وقت انتہائی اہم وقت ہے قبولیت کا وقت ہے پھر اس میں آپ نیند چھوڑتے ہیں آپ اپنے بستر کو چھوڑتے ہیں تھکے ہوئے بدن کو اٹھاتے ہیں وضو کرتے ہیں شیطان نے آپ پر گریں لگائی ہوتی ہیں جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کی گریں اللہ تعالیٰ کھولتا چلا جاتا ہے اور شیطان سے آپ آزاد ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح سے فجر کے بعد کا وقت جو ہے یعنی فجر پڑھنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے کا وقت اتنا شاندار وقت ہے جس کی تعریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی پھر صبح کو اٹھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ دعا فرمائی اللہ بارک لے امتی فی بکورہا اللہ میری امت کی صبحوں کے اندر میری امت کی صبحیں جو ہیں ان کو بابرکت بنا دے یعنی جو آدمی صبح اٹھتا ہے صبح و فجر کی نماز پڑھتا ہے اس کا وقت بھی بابرکت ہے اس کا کاروبار بھی بابرکت ہے اور اس کے معاملات بھی بابرکت ہو جاتے ہیں اس کے کردار کے اندر بھی اللہ کی رحمت اور برکت داخل ہو جاتی ہیں جب وہ صبح اٹھتا ہے اور اگر صبح نہیں اٹھتا تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ کن لوگوں کے ساتھ ہے یا وہ کس طرح کے لوگوں کس کمپنی میں پھرس گیا ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کی نماز کو جو اتنا لیٹ کر دیتا ہے کہ حتیٰ کہ سورج غروب ہونے کے قریب یا ہمارے ہاں عام عادت پائی جاتی ہے دفاتر میں کام کرنے والے سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں یا وہ بہانہ اور ہیلہ ہوتا ہے کہ جی ابھی وقت ہے ابھی وقت ہے اور میں قریب آنے پر پڑھ لوں گا یا ابھی وقت تھوڑا رہتا ہے میں اس پر ہاں یہ کبھی تو ہو گیا کہ آپ کو کوئی مجبوری درپیش ہے تو آپ اس کو تاخیر سے پڑھ لیں لیکن جو اللہ کے رسول اسلام نے آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کیا ہے آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا یعنی اول وقت میں پڑی ہوئی نمازیں اس کا کوئی مول اور بدل نہیں ہو سکتا یہ سب سے افضل کام ہے اول وقت میں پڑھا جائے جیسے یہ ازان ہوتی ہے آپ فوراں نماز کے لئے نکلیں یہ سب سے بہترین ہے لیکن وہ لوگ جو جانبوچ کے لیٹ کرتے ہیں ان کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کا جو فرمان ہے وہ آپ سن لیجئے آپ فرماتے ہیں تلکہ صلات المنافق یہ منافق کی نماز کی پہچان ہے یجلس و یرکو شمس وہ تاک لگائے بیٹھا رہتا ہے کہ سورج کب غروب ہوتا ہے حتی اذا کانت بین کرنا یہ شیطان حتی کہ جو سورج ہے وہ شیطان کے سینگوں کے درمیان ہو جائے تو پھر قام کھڑا ہوتا ہے فَنَا قَرَحَ أَرْبَعَن لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِ إِلَّا قَلِيلَ پھر اللہ کا ذکر اٹھنا نماز میں یعنی پھر کھڑا ہوتا ہے ہمارے ہاں یہ عادت بھی پائی جاتی ہے کہ ہم نے یہ فرض کر لیا کہ رکو میں جانا ہے تو صرف تین تسبیحات ہی پڑھنی ہے تین دفعہ سبحانہ ربی العظیم کہنا ہے چار سات دس مرتبہ پندرہ مرتبہ پچاس مرتبہ سو مرتبہ نہیں کہنا ہمیں شاید کسی نے منع کر دیا حالانکہ یہ سب سے کم آخری درجہ بتایا تھا یہ نہیں ہے کہ یہ بہت محبوب ہے اور بس اس سے زیادہ نہیں کرنا یہ ہمیں کون سمجھائے کہ تم سجدے میں جاتے تو تم کبھی کبھی سبحانہ ربی العالیٰ کہتے ہوئے تم سو مرتبہ پڑھتے تم دو سو مرتبہ پڑھتے تم اتنا نمبہ سجدہ کرتے جیسے نبی پاک علیہ السلام سجدہ کرتے تھے ناظرین اے کرام آپ اپنی نماز کو بہتر کیجئے کیونکہ نمازیں فرق ڈالتی ہیں نمازیں فرق قائم کرتی ہیں نمازیں فرق قائم کرتی ہیں کہ کون منافق ہے اور کون اللہ کا محبوب بندہ ہے کون اللہ کو پسند کرتا ہے مزید انشاءاللہ اس پر گزارشات پیش کریں گے تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ